بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر دو سو دو میں باب البیانی والشعر فصل سالس سے حدیث نمبر اٹھالیس سو پانچ سے لے کر اٹھالیس سو آٹھ تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلبائے کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں عن آعشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو لحسان منبرن في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ينافع ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يُعَيِّدُ حَسَّانَ بِلُوحِ الْقُدُوسِ مَا نَافَحَ اَوْفَاخَرَ عَلْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم رعوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول محرمان مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے ممبر رکھوا دیتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول کریم کی طرف سے اظہار فخر کرتے تھے یا یہ الفاظ ہیں کہ تاجدار انبیاء کی طرف سے کفار کے دین مخالف اشعار اور حجب کا مقابلہ کرتے تھے اور رسول کریم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت جبریل کے ذریعے حسان کی تائید کرتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں یا پھر کچھ یوں الفاظ ہیں کہ جب تک وہ رسول اللہ کی طرف سے اظہار فخر کرتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی پذیلت کی طرف اشارہ ہے یا دعو لحسان یعنی تاجدار انبیاء حضرت حسان کے لئے ممبر کا احتمام فرماتے اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر تاجدار انبیاء کی مدہ میں اشعار پڑا کرتے تھے اور کفار کی مضمت کا جواب دیتے تھے یہ حضرت حسان کے لئے بڑا ہی اعزاز تھا یہی وجہ ہے کہ آپ شاعر رسول کے عظیم لقب سے یاد کیے جاتے ہیں آپ نے کفار پریش پر اس وقت کے دستور کے مطابق نصب حسب کی برتری اور کمتری کے اعتبار سے چوٹے ماری ہیں جو کفار قریش کے لئے بہت گہرا تھا آپ انساری تھے غسانی بادشاہوں کی مدہ میں زیادہ وقت لگا ایمان لانے کے بعد سفر و حضر میں ساجدار انبیاء کے ساتھ رہے اور آپ پر ہی فدا تھے صحابہ کران میں چار بڑے شعارہ گزرے ہیں ایک حضرت حسان دوسرے حضرت لبید تیسرے عبداللہ بن روا اور چوتھے حضرت قعب بن مالک ہیں حضرت قعب کفار قریش کی مذہبی حیثیت کو نشانہ بنایا کرتے تھے جبکہ حسان بن ثابت ان کی خاندانی حیثیت کو نشانہ بنا کر ان پر زبانی وار کیا کرتے تھے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں وعن انس قال كان للنبیج صلی اللہ علیہ وسلم حاد يقال له انجشاته وكان حسان السوت فقال له النبیج صلی اللہ علیہ وسلم روویدکا یا انجشا لا تکسر الكباریلہ قال کتادتو یعنی دعافت النسائی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں روایت کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء حضور نبی کریم کے ایک خودی خان ہوا کرتے تھے جن کا نام انجشا تھا وہ بہت خوش آواز تھے نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ انجشا اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکو اور شیشوں کو نہ توڑو حضرت کتادتا کہتے ہیں شیشوں سے تاجدار انبیاء کے مراد عورتیں تھیں یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے ہاں دن یہ اسم فائل کا سیگا ہے باب ناصر آیان صبح سے حضی خان کو کہتے ہیں سفر کے دوران کافیلہ میں جب اونٹوں کی رفتار تھک جانے کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے تو بلند آواز سے خاص لے کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے جس سے اونٹ چست ہو کر تیز چلنے لگتے ہیں اور اسی گانے اور اشعار پڑھنے کو حضی کہتے ہیں اس کی ابتداء عجیب طریقے سے ہوئی وہ اس طرح کے بنو مزر کا ایک آدمیزہ اس نے کافیلہ کے سفر کے دوران اپنے ایک غلام کو مارا اس کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا تو وہ غلام چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا وَا يَدَا هُو وَا يَدَا هُو کبھی اس طرح کہتا دی 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 یعنی یدی 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 اس رونے سے ایک لے اور ایک سر پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے تھکے ماندے اونٹ تیز دوڑنے لگتے تھے اس پر آقا نے غلام سے کہا کہ اب اسی طرح پڑھتے رو ہو اسی طرح ہودی کی بنیاد پڑھ گئی اور پھر اس میں ترقی ہو گئی اب اس کی شریح حیثیت یہ ہے کہ اگر اس میں باجے بانسریاں اور تبل نہ ہو تو صرف اشعار گانا جائز ہے جس کا فائدہ بھی ہے ورنہ جائز نہیں ہے ڈاکٹر اللہمہ محمد اقبال نے قومی اور مذہبی تحریکات کو بیدار کرنے کے لیے حودی کا نام لے کر اس طرف اشارہ کیا تھا حودی کو تیز تر کر دے جو محمل گرامی بھی نہیں یعنی جب بوجھ باری ہو تو حودی کو مزید تیز کر دو تاکہ بوجھ ہلکہ محسوس ہو ایک حکایت ہے کہ حودی خان اونٹ بالکل مست ہو جاتے ہیں یعنی جب حودی خانی ہوتی ہے ملہ علی کاری نے مرکات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک دہاتی کہاں ایک شخص مہمان بن کر آ گیا وہاں دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہے اس غلام نے اس مہمان سے کہا کہ خدا کے لیے میرے آقا سے میری رہائی کی سفارش کر دو کیونکہ وہ مہمان کی بات کبھی رد نہیں کرتا مہمان نے سفارش کی تو غلام کے آقا نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے وہ اس طرح کے میرے دس سورتے اس ظالم نے ایک سفر میں ایسی یہودی خانی کی کہ کئی راتوں کا سفر ایک رات میں مکمل کیا جب اونٹ منزلیں مقصود پر پہنچ گئے تو تیز دوڑنے کی وجہ سے سب مر گئے صرف ایک اونٹ رہ گیا لیکن چلیئے میں آپ کی سفارش پر اس غلام کو چھوڑ دیتا ہوں مہمان نے جب یہ قصہ سنا تو کہا کہ اس غلام سے کہہ دے کہ یہ ہمیں بھی اپنی حدی سنا دے اس غلام کو حکم دیا گیا جب غلام نے اپنے خاص انداز سے حدی خانی شروع کی تو وہاں موجود سارے اونٹ سہرہ کی طرف باغ کر چلے گئے اور مہمان بھی دیوانہ بن کر سہرہ کی طرف باغ نکلا انجاشہ یہ حمزہ پر فتح ہے نون ساکن ہے جیم اور شین پر فتح ہے اس شخص کی کنیت ابو ماریہ تھی تاجدار انبیاء کا غلام تھا جو حبشی سیاہ فہام تھا میں اس پر قربان جاؤں کہ یہ نبی پاک کا غلام تھا رویدہ کا انجاشہ یعنی اے انجاشہ ذرا نرمی کرو کچھ محلت دو زیادہ تیزی نہ دکھاؤ لا تک سیر القواریر قواریر یہ کارورہ کی جمع ہے کانچ اور شیشے کی بوتل کو کہتے ہیں یہ قرار سے ہے کیونکہ اس میں پانی وغیرہ ٹھہر کر قرار پکڑتا ہے اس سے مراد عورتیں ہیں کیونکہ عورتیں بھی سنف نازک ہیں ان کا کمزور اور نازک بدن اور لطیق سافت بھی شیشے کی طرح کمزور ہے اس لیے شیشے سے ان کو تشبیح دی گئی ہے کہ شیشوں کو نہ تورو یہ الفاظ ہیں اس کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ ہودی خانی سے اونٹ ذوق و شوق اور مستی میں آ کر تیز دوڑیں گے جس کی وجہ سے وہ ہچکولے کھائیں گے عورتیں کمزور مخلوق ہیں گر جائیں گی اور مر جائیں گی اس لیے آرام آرام سے ہودی خانی کرو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کافلہ میں عورتیں بھی ہیں تمہاری آواز اور اشعار سے ان کے جذبات بڑک اٹھیں گے ان میں ہلچل مچے گی جذبات بے کابو ہو کر فتنہ میں پڑ جائیں گے اس لیے آرام آرام سے ہودی خانی کرو ملہ علی کاری نے پہلے مطلب کو راجع قرار دیا ہے اور دوسرے کو غیر مناسب اور غیر انسب کہا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہارا بیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہارا بیاں ہیں کہتی ہیں رسول کریم کے سامنے شیر کا ذکر کیا گیا یعنی یہ دریافت کیا گیا کہ شیر و شاعری کوئی اچھی چیز ہے یا بری تو رسول کریم نے فرمایا کہ شیر بھی ایک کلام ہے چنانچہ اچھا شیر اچھا کلام ہے اور برا شیر برا کلام ہے یہ دار کتنی کی روایت ہے اور اسی حدیث مقدسہ کو امام شافعی نے حضرت عوربہ سے بطری کے ارسال نکل کیا ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اشعار کی خوبی یا برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہوا کرتا ہے اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے